سنگوان جت نسل کا صدیوں پرانا اور طاقتور ترین گوت یا قبیلہ ہے نسلی لحاظ سے یہ سوریہ ونشی قبیلہ ہے اور سروہا یا سرویہ قبیلے کی مول گوتر یا زیلی شاخ ہے اس قبیلے کے لوگوں نے سرسو جنگلہ پہ دو سو سال تک حکمرانی یا راج کیا ہے انہی دو سو سالوں میں سانگوان یا سانگوان قبیلے کے چودہ راجاؤں نے راج کیا تھا جن کے نام ہم ویڈیو کے لاسٹ میں بتا دیں گے رام سروپ جون سانگوان یا سانگا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی جکھڑ خاندان سے ہے سانگوان گوتر کا ایک بادشاہ میوار کے سرسو جنگلوں میں حکومت کرتا تھا جات ورنہ میں منصہ کتاب کے رائٹر امین چند کے مطابق ان کے ابتدائی حکمران برحمدت سمود اگنی کمار ماریچی سوریا اور شل باہن تھے دادری میں ان کے تقریباً چالیس گاؤں ہیں اور وہ امرتصر فیروزپور اور پٹیالہ میں بھی موجود ہیں جہلم اور گجرات کے علاقے میں بھی سانگا یا ساگوان قبیلے کے لوگ موجود ہیں رام سروپ جون مسلم رائٹر البیرونی کا ریفرنس دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چتور پر جاتران یا جات بادشاہوں کی حکومت تھی اور اس کا پرانا نام جتور تھا جہاں بادشاہ منندر جتران کی یاد میں منصور موجود ہے پندت امی چند کی تحریروں کے مطابق چودہ ساگوان جات بادشاہوں نے دوبارہ چتور پر حکومت کی اور ان کی راجدانی سرسو جنگل میں تھی تھاکر دیش راج لکھتے ہیں کہ راجستان کے اجمیر زلے کی تحصیل پسانگ میں لہاری یا لیری راجہ کی طرف سے قائم کردہ لیری یا لیڑی گاؤں ساگوان قبیلے یا گوتر کے حکمرانوں کی راجدانی تھی تھاکر دیش راج لکھتے ہیں کہ ساگوان جات راجستان کے جنگل دیش کے علاقے سرسو میں آٹھویں سے دسویں صدی میں حکمرانی کرتے رہے تھے یعنی دو سو سال تک راج کرتے رہے تھے ساگوان گوتر کے چودہ راجاؤں کے نام کچھ یوں بتائے جاتے ہیں جن میں پہلے راجہ کا نام آدھی راجہ دوسرے کا نام یگادی راجہ تیسرے کا نام برحم دتہ راجہ چوتھے کا نام اترسم راجہ پانچویں کا نام انند راجہ چھٹے کا نام مہا انند راجہ ساتویں کا نام اگنی کمار راجہ اور آٹھوے کا نام میار راجہ نومے کا نام میرچ راجہ دسوے کا نام کشاپ راجہ گیاروے کا نام سوریہ راجہ باروے کا نام سلیباہن یا شلباہن راجہ تیروے کا نام لاہر یا لاہری راجہ اور چودوے کا نام سنگھرام سنگھ سانگوان راجہ عبادی کے لحاظ سے سانگوان گوت انڈیا میں ہریانہ راجستان مدیہ پردیش اتر پردیش اور پنجاب میں آباد ہے جبکہ پاکستان میں جہلم گجرات کھاریاں اور پنڈی بھٹیاں میں آباد ہے مذہب کے لحاظ سے اسلام ہندو اور سکھ مذہب میں یہ گوت پائی جاتی ہے یہ تھی سانگوان یا سانگوان قبیلے کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی سانگوان